موسیقی کرونا کے قلاب امریکی فوج نہیں کیوبا کے ڈاکٹر دیوار بن کر کڑے ہوئے ہیں امان اللہ کاکڑ پہلی مرتبہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک عالمگیر مسئلے کے لیے متحد ہونے کے بجائے دور دور انا پڑ رہا ہے ایک طرح سے کرونا وائرس نے ار رشتہ ار دوستی اور ار تعلق توڑ دیا ہے کسی کو گلے لگانا اور آت ملانا اب ممکن نہیں رہا ہر کوئی بچنے اور بچانی کی کوشش میں مبتلا ہے یہ تشویشناک صورتیال کسی حضاب سے کم نہیں ہے ہر کوئی راہ تنائی اکتیار کر رہا ہے اور ایک انوکہ پہلو یہ بھی ہے کہ اتیار کی بجائے اعتیاط اعتیاطی تدابیر اور ادایت سے لڑنا پڑتا ہے کرونا وائرس کے ہر حوالے سے سماج پر گہرے اثرات ہیں اور اس سے بھی گہرے اور برے اثرات آنے والے دنوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں کیونکہ ار قسم کا کاروباری زندگی متاثر ہے بالکصوص پاکستان جیسے ممالک میں جہاں دن کو کماؤ اور رات کو کاؤ کہ سوا لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے رہی صحیح قصر نالائک حکمرانوں نے نکال دی طاقت کے نشے میں مست مناپا اور ہوس کے لالچ میں مبتلا حکمرانوں پر بے وکوپی کی گنودگی تاری تھی ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک دن چھوٹا سا وائرس پورے دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا اس ایمک پنگ کی بنیادی وجہ تھی کہ ان کو لوگوں نے مصنوعی دشمنیوں اور جنگوں کے لیے اسلح بنانے پر صحت سے زیادہ کرچ کیا اب انسانوں کا پیسہ ضائع کرنے والا ایٹم بم سے آزاروں گنا زیادہ کرونا وائرس کی ویکسین کی ضرورت ہے محاص پر لڑنے والے پوجیوں سے زیادہ لپارٹریز میں لڑنے والے سائنسدانوں کی ضرورت ہے اور سپائیوں اور بندوقوں سے زیادہ دوائیوں ڈاکٹروں اور نرسوں کی ضرورت ہے یہ ایک بائیلوجیکل جنگ ہے جس میں بندوق اور سپائی کی نہیں بلکہ ڈاکٹر اور دوائی کی ضرورت ہے اب دنیا کے سپر طاقت امریکہ کی پورے دنیا میں کون ریزی پیلانے والی پوج کی بجائے کیوبا کے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے اس وقت یہ امریکہ کی ناکامی اور کیوبا کی کامیابی اور ساتھ ساتھ کیوبا کی سپر طاقت ہونے کا ثبوت ہے کیونکہ لوگ بچنے کے لیے ترس رہے ہیں اور کیوبا کے ڈاکٹر بچانے کے لیے پیش قدمت ہیں پاکستان میں کورونا وائرس کے قلاب لڑائی بھی ایک مزاق سے زیادہ کچھ نہیں ہے بنیادی سہولیات کا پکدان ہے حکومت کی طرف سے کوئی تعاون اور امداد پرام نہیں کی جا رہی ہے صحت کا انپریس ٹیکچر پہلے سے قستہ آلی کا شکار ہے جہاں ایک عام بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے وہاں کورونا وائرس جیسے میلک بیماری کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں اقدامات زیادہ تر صرف اعلانات اور ادایت تک محدود ہیں عوام مجبور ہیں جب تک ضروریاتی زندگی پورا نہ ہو تب تک یہ ادایت مفید ثابت نہیں ہو سکتی دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کورونا وائرس سے بھی زیادہ یہ ذہنیت تکلیب دے ہے جس کے وجہ سے کورونا وائرس کی روکتام یا کاتمہ اور مشکل ہو جاتا ہے اوزینیت جو لا پروائی گہر سائنسی علاج پر یقین اور بے وکوپی پھیلاتی ہے ایسا معاشرہ جہاں لوگ نازک صورتحال میں ڈاکٹروں سے زیادہ مولویوں اور نام نیات پیروں کی بات سنتے ہوں توکل پر زندگی گزارتے ہو جہاں سائنسی علاج سے زیادہ گہر سائنسی علاج کو ترجیح دیتے ہوں جہاں سائنس دانوں اور مائرین سیعت کے احتیاطی تدابیر سے زیادہ مولویوں کی نصیت قابل توجہ ہوں وہاں یہ وبا اور بھی قطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس شعوری پسماندگی کی ذمہ دار یہاں کے عکمران ہیں جو عوام کی ثقافتی اور تعلیمی پسماندگی کو کرون وستی کے حید سے باہر نہیں لاسکے اگر کوئی ڈرامائی تبدیلی نہ آئی تو عکمران طبقے کی اس تاریخی نائلی کی بہت بڑی سزا اس ملک کو ملنے والی ہے موسیقی